بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ رہے ہیں گل سنوبر کی کہانی جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اسے آگے پڑھیں گے تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے جی بچوں برس کہتے ہیں سال کو یعنی گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عظم کو بھی پختہ کرتا رہا عظم ارادے کو کہتے ہیں پختہ مضبوط کرنا پکہ کرنا یعنی وہ دل ہی دل میں اس ارادے کو بھی مضبوط اور پکہ کرتا رہا کہ وہ ایک نہ ایک دن زہیرہ سے آزاد ہو کر رہے گا سنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے یکہ یک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے سنوبر کی یاد رہے رہ کر ستانے لگی یکہ یک یکبارگی کو کہتے ہیں اک ہی بار یعنی ایک دم سے زہیرہ کا ایسا حال ہو گیا کہ اسے سنوبر کی یاد رہے رہ کر ستانے لگی پریشان کرنے لگی اسے سنوبر کی بہت زیادہ یاد آنے لگی جس سے وہ پریشان ہونے لگی اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدہ کیا بھر آتا یعنی اسے یہ سوچ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا تکلیف ہوتی کہ اس نے ایک معصوم سے بھائی کو اس کی بہن سے جدا کر دیا الگ کر دیا صرف انتقام کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے انتقام کہتے ہیں بدلے کو بدلے کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بیتاب تھی کفارہ گناہ کا بدلہ دینے کے لیے یعنی ایسا عمل جو گناہ کو دھو دے ختم کر دے اس کے لیے وہ بیتاب تھی بیچین تھی آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی تدبیر ایک منصوبہ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو جہاں چاہو جا سکتے ہو جی بچو بلاخت زہیرہ کو گل پر رحم آ گیا اور اس نے گل کو آزاد کر دیا لیکن گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے معنوس ہو گیا تھا معنوس کے معنی ہے جانا پہچانا آشنا یعنی اسے ہر چیز سے انسیت ہو گئی تھی وہ وہاں کا آشنا ہو گیا تھا معنوس انس سے بھی نکلا ہے جس کے معنی ہے محبت اسے ہر چیز سے محبت ہو گئی تھی آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بے ساختہ بے اختیار پھر ذرہ ٹھہر کر اس نے کہا بیگم صاحبہ اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عظم کر رکھا تھا عظم یعنی ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا لیکن این ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا یعنی ہو سکتا تھا کہ آزاد ہونے کی کوشش میں میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا بہرحال یعنی الغرض اس وقت شام ہو رہی ہے مجھے اجازت دی دیئے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں زہیرہ نے کہا جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو جی بچو زہیرہ نے آزاد کر دیا تھا گل کو گل نے ایک رات رہنے کی اجازت لی تو زہیرہ نے اسے خوشی خوشی رہنے کی اجازت دے دی اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی آہٹ کہتے ہیں چلنے کی آواز کو یعنی کسی کے چلنے کی آواز سنی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے جی بچو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ